اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب کھیریت سے ہوں گے بچو آج کا ہمارا انوان ہے دیانت دیانت کے معنی ہے ایمانداری آج کے سبق میں ہم اسی دیانت یا ایمانداری کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں دیانت کے معنی ایمانداری کی ہے جو شخص ایمانداری سے کام کرتا ہے وہ ایماندار یا دیانتدار کہلاتا ہے بچو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ دیانت کے معنی ایمانداری ہے اور جو شخص ایمانداری سے کام کرتا ہے اسے دیانتدار یا ایماندار کہتے ہیں آج ہم آپ کو ایک دیانتدار بزرگ کا قصہ سناتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہے وہ اپنے خرچ کے لیے خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میرا جی اونگور کھانے کو چاہتا ہے اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہو تو دے دو آپ رحمت اللہ علیہ کے بیوی نے عرض کیا کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہے آپ بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہے آپ رحمت اللہ علیہ کو پیسے کی کیا کمی جو مجھ سے مانگتے ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ خزانے کا روپیہ میرا نہیں بلکہ ریایہ کا ہے ریایہ کے معنی ہے لوگ یا عوام یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا پیسہ عوام کا ہے اسی لئے میں اس پیسے کو خرچ نہیں کر سکتا پیارے بچوں دیکھو عمر بن عبدالعزیز کیسے دیانہ دار تھے کہ اپنی ایک معمولی ضرورت کے لیے بھی خزانے سے ایک پیسہ نہیں لینا چاہتے تھے تم بھی ان کی طرح دیانہ دار بننے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا نام بھی دیانہ دار یا ایماندار لوگوں میں مشہور ہو بچوں ہماری آج کی کلاس یہی پہ ختم ہوتی ہے آپ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ